اور اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے جزا کا دن بدلے کا دن کوئی نہیں ہے ان کا یہ نظریہ تھا اس نظریے کو قرآن مجید نے بہت جمعوں میں بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہمارے جسم ننڈی ہو جائے نہیں ہڈیاں بھی ننڈی کے ساتھ بسیدہ ہونا ننڈی بن جائے نہیں کیا بھی آشکہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ کیسے ممکن ہے یہ کفار کا نظریہ تھا اور مشرقین کا نظریہ تھا قرآن مجید نے اس نظریہ کی جابتہ تردید کی ہے کہیں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ زمین بدل دی جائے گی یہ آسمان بدل دیا جائے گا کہیں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ پہاڑ رنگی دھونی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑے گی اور کہیں قرآن مجید آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ کر رہا ہے جیسے یہ صورت میں فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا بظاہر ہماری آنکھوں میں آسمان کے اندر کوئی شگاف نظر نہیں آتا کوئی پھٹک نظر نہیں آتی بلکل ایک سبز چادر گنبت کی شکل میں بشا دی گئی ہے یہ آسمان اول ہے لیکن قیامت کے دن یہ آسمان پھٹ جائے گا یہ ستارے جو رات کو چمکتے ہیں رات کو روشنی دیتے ہیں یہ ٹونڈ پھوٹ کا گر جائیں گے وَإِذَا الْكَوَاكِبُنْ تَصَرًا اس وقت تو سورج بھی اپنے محور پر چل رہا ہے چاند بھی اپنے محور پر سفر کا کہا ہے اور سورج کے گردہ گرد جو نظام شمسی ہے یہ چل رہا ہے اور اللہ کا ایسا نظام اللہ کی ایسی قدرت کہیں سورج چاند سے نہیں ڈکراتا چاند سورج سے نہیں ڈکراتا ستارے چاند سے نہیں ڈکراتے چاند ستاروں سے نہیں ڈکراتا آپ نے اپنے گردش میں لگے ہوئے ہیں آپ نے اپنے محور میں چال رہے ہیں چاند رہے ہیں کوئی کسی سے ڈکراتا نہیں اور اس نظام کو عربوں سال بزرگی ہے لیکن انبیاء کرام علیہ وسلم نے اور بالخصوص محمد مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے نظریہ پیش فرمایا کہ ساری کساری کائنات امنے وقت پر ترہم پرمہ ہو جائیں گے اور فرمایا جب یہ آسمان پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے یہ ندی نالوں کا پانی چشموں کا پانی ٹیوروال کا پانی زمین کی رگوں رگوں سے جو پانی نکل کے جا رہا ہے بے رہا ہے یہ سارا کا سارا سمندر میں بے رہا ہے سمندروں میں مل رہا ہے اور سمندر کو اللہ نے سکون دیا ہے سمندر کے پانی کو اللہ نے اتمنان دیا ہے کہیں یہ بھی ریکھنے میں آیا کہ کھارا پانی علاہتہ ہے میٹھا پانی علاہتہ ہے ایک سائن سے کھارا پانی چل رہا ہے نمکین پانی چل رہا ہے ایک سائن سے میٹھا پانی چل رہا ہے بیچ میں اللہ نے اپنے قدرت کی دیوار قائم کال دی ہے کھارا پانی میٹھے بھی نہیں ملتا میٹھا پانی کھارے بھی نہیں ملتا کبھی ایسا دیکھنے میں بھی یادہ ہے کہ ندی میں ایک سائن میں پانی گندہ چل رہا ہے مدی ملا ہوا ریک ملا ہوا چل رہا ہے دوسری سائن میں ساتھ و شفاق پانی چل پڑا ہے اللہ نے اس کے دمیان دیوار قائم کر دی اور اس حقیقت کو